تحریک انصاف یوتھونگ کی طرف سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ اظہار ایک جہتے کیلئے موٹسائی کر ریلی نکالی گئی ریلی میں نوجوان اکی قسیر تعداد نے شرکت کی مرزا قیسر فاروق کی تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف یوتھونگ پاکستان عمران خان کے ساتھ اظہار ایک جہتے کیلئے موٹسائی کر ریلی کا نکات کیا گیا ریلی مغل پورا چوک سے شروع ہو کر لاری اڈا تحصیل چوک ہیلا چنگی سے ہوئی ہوتی ہوئی لاری اڈا پر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں موٹسائیکل اور گاڑیوں پر نوجوانوں نے کثیر تداد نے شرکت کی ریلی میں نوجوانوں نے عمران خان کے حق میں اور آپوزیشن کی مخالفت میں شدید نارے بازی کی جبکہ مختلف جگہوں پر ریلی کے شرکہ پر پھول کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی اس موقع پر ظلی رہنما پاکستان تحریک انصاف حسن تارک تارر فیصل مختار اور سیٹی صدر پھالی اصاد علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کا یہ جمع غفیر دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد پیش کر کر اپنی ناکامی کو دعوت دی ہے تیس مارچ کو عمران خان نے تو دس لاکھ کے جلسے کی کال دیا لیکن لوگوں کا جذبہ اس وقت تحریک کر رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اسلامباد میں دس لاکھ سے کئی گنا زیادہ افراد ہوں گے جو کہ چوروں لٹیروں کے اس کٹ جس کو آپوزیشن کا نام دیا گیا ہے اس میں ناکامی اور خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے اسی اس ملک تو بہت اسے بات جینا بہت خلاف میں دا ہوگئے لیڈرشپ کا ایک بات اور لیڈر واسطے دکھڑیاں جیس ہونک ازادی تحریک یوت کے جو ورکرز ہیں انہوں نے اپنے طور پہ جو ہمارا 27 مارچ کو جلسہ ہے بسیکلی اس کی موبیلائزیشن کے لیے انہوں نے اپنے طور پہ یہ ارینج کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا میسج پہنچایا جائے اور اس خان صاحب نے جو جلسے کا ٹارگٹ دیا ہوئے جو جلسہ کا ایک بہت بڑا دس لاکھ فراد کا ٹارگٹ دیا ہے تو ہمارے ہر جگہ پہ جس طرح یہ پھا لیا ہے پورے ڈسٹک منڈی پالدین میں نکل رہی ہیں ریلیز تو ان کا مقصد ان لڑکوں کا ہمارے یوت کے ورکرز کا یہی ہے کہ ہم وہاں پہ اسلامباد میں وہ جو مطلوبہ تعداد ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو تیار کریں اور ان کو لے جائیں دس لاکھ تو شاید اب پرانی بات ہے جتنے بھی اس وقت ہمارے دوست ہیں ویڈیا والے سب یہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت عوام کا وہ جذبہ جو دوزار یارہ میں بھی نہیں تھا تو اس وقت جو پی ٹی کے ورکرز ہیں نوجوان ہیں جتنے بھی نوجوان ہیں جس بھی دبقے سے ان کا ایسے ہی ہے حالت جیسے کسی دشمن نے للکھا رہا ہو انہوں نے ان بہیمانوں نے عمران خان پر للکھا رہا ہے ہم یہی لگ رہے کہ کسی دشمن نے ہمارے لیڈر پر للکھا رہا ہے ہم یہ ثابت کرنے کے لیے جائیں گے عمران خان کے لیے کہ اس کو بتانا چاہتا ہے ایزا کیسر فاروق نارٹی فور نیوز پھالیا اب تک کے لیے سفر دائیں مزید قبر اپ ڈیٹ کے لیے نارٹی فور نیوز کے ساتھ رہے گا ہماری قبریں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں گا راہ پر